دوستو یدی آپ مہیلہ کرکٹ میچ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے یا اس میں اتنی روچی نہیں دکھاتے تو یہ سٹوری آپ کے لئے ہے کیونکہ آج ہم آپ کو جن مہیلہ کھلاڑیوں سے ملانے والے ہیں انہیں دیکھنے کے بعد ایک بار تو جرور مہیلہ کرکٹ کی طرف رکھ کریں گے تو بینہ دیری کیے چلی آپ کو ملاتے ہیں کرکٹ کی دنیا کی دس سب سے خوبصورت مہیلہ کھلاڑیوں سے مطالی راج بھارتے مہیلہ کرکٹ ٹیم کی کپتان مطالی راج کو اس سوچی میں دسما ستھان دیا گیا ہے مطالی کا جن 3 دسمبر 1982 کو جوتھپور میں ہوا تھا وہ بھارتے کرکٹ ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی بھومی کا نبھاتی ہے 14 جنمری 2002 میں ٹیسٹ میچ سے انگلینڈ کے برود انہوں نے اپنا ٹیسٹ کریر شروع کیا تھا اس سے پہلے 26 جون 1999 میں انہوں نے اپنا پہلا ایک دیوسیے میچ کھیلا اور 114 رنگی نوٹ آؤٹ پاری کھیلی سانہ میر پاکستان مہیلہ کرکٹ ٹیم کی موجودہ کپتان سانہ میر کی خوبصورتی کے بہت لوگ کائل ہیں انہیں ہم نے اپنی سوچی میں نوباستان دیا ہے سانہ میر کی کپتانی میں پاکستان نے دو بار ایسین گیمز کا گولڈ میڈل جیتا پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں مہیلہ کرکٹر آف دہ ائیئر کے پروسکار سے سمانت کیا سانہ میر پاکستان سوپر لیگ کے ادھاٹن سماروں میں بھی موجود تھی ان کی اداؤ پر لاکھوں لوگ فیدہ ہوئے تھے سنگاپور میں جنمی میگنن نے جنوری دوہجار گیارے میں انگلینڈ کے خلاف اپنے ونڈے کرکٹ کا آگاچ کیا کمال کی دکھنے والی یہ ہے کرکٹر ہماری سوچی میں آٹھ میں پائیدان پر ہیں اوپنر ولباج موجودہ آشلائی ٹیم کی کپتان ہے انہوں نے اپنے دوسرے بندے میں انگلینڈ کے خلاف اپنے کریئر کا پہلا صدق جڑا تھا لیننگ نے ایک سوٹالیس گیندوں میں ایک سو تین رنگی پاری کھیلی تھی دوہجار بارہ ورڈ کپ ٹی ٹونٹی کے دوران لیننگ پہلی ایسی مہیلہ بنی جنہوں نے لگا تار پانچ پاریوں میں تیس سے ادھیک رنگی پاری کھیلی ساندار شٹروک اور بہترین کھیل کی بدولت میک کو بسف کے سروسیج کھلاڑیوں کی سوچی میں سامل کیا جانا تیہ ہے جب ہم دوہجار چھے سے دوہجار دس کے پرواہوی پردرسن کرنے والے کھلاڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انگلینڈ مہیلہ کرکٹ ٹیم کی کی کھلاڑیوں کا نام سامنے آتا ہے یہی کارانے کی انہیں ساتھوہ پائیدن پرابت ہوا ہے برنٹ ایک تیج گیندباج ہے اور اپنے انوکھے گیندباجی ایکسن کے کاران بہے سدا فینس کے بیچ لوگ پریے بھی رہتی ہیں کرکٹ جگت کی سب سے خوبصورت کھلاڑیوں میں سے ایک کیتھین کے لکس کے کئی دیوانے ہیں دوہجارنو ٹی ٹرنڈی ورڈ چیمپنسپ کے فائنل مقابلے میں لورٹس پر کیتھین کو وومن آف دا میچ چنا گیا تھا انہوں نے اپنے سرواتی اسپیل میں چار اوبر کیے اور صرف چھہرن دے کر تین بکٹ چٹکائے روسلی ویرچ اکتیس ورسے روسلی کا جن 6 دسمبر 1983 کو ہوا تھا انہیں ان کے چاہنے والے چیسی کے نام سے بھی جانتے ہیں بہ برطمان میں انگلینڈ مہیلاکر کے ٹیم کی صدسے ہیں اور ان کی بھومی کا مدھہ کرم کے بلے باج اور ایک سپن گیندباج کے روپ میں ہے ایسز 2005 میں انگلینڈ کو خطاب دنانے والی ٹیم کا حصہ وہ بھی تھی ٹیشٹ کریئر کی سروات انہوں نے دچھڑ افریقہ کے خلاف 7 اگست 2003 میں کی تھی اور ایک دیوسے میں بھی ان کی سروات اسی ٹیم کے خلاف 13 اگست 2003 میں ہوئی تھی ابھی تک وہیں 7 ٹیشٹ میچ 37 ایک دیوسے میچ اور 4 ٹی ٹونٹی کھیل چکی ہیں ایسا گوہا انگلیس بومن کرکٹر سے جڑا ایک اور نام جو بہت خوبصورت اور امیر دونوں ہے اس کے ساتھ ہی ان کی گنتی دنیا کے سب سے مہنگی مہیلہ کرکٹروں میں کی جاتی ہے انہوں نے اپنے ٹیشٹ کریئر کی سروات 14 آگست 2002 میں بھارت کے خلاف کی تھی دھائی نیہات کی مدھم تیج گیندباج اس سمیہ 17 ورز کی تھی اسی سال انہیں BBC Asian Network Sports Personality of the Year کا خطاب بھی دیا گیا تھا اس سے پہلے ایک دیوسیہ کرکٹ کی سروات انہوں نے 10 آگست 2001 کو اسکوٹلینڈ کے خلاف کی تھی اپنی گھاتک گیندباجی کے کارڑ وہ 2008 میں ICC کی گیندباجی کی رینکنگ میں ٹاپ پر رہی تھی حالانکہ انہوں نے انتراشتے کرکٹ سے سنیاس لے لیا ہے لیکن وہ گھرے لو کرکٹ اب بھی کھیلتی ہیں سارا ٹیلر سارا ٹیلر انگلینڈ کی بکٹ کی پر بلیباج ہے جو دمدار سوٹ لگانے کے لیے مشہور ہے بندے میں سارا اپننگ کرتی ہے اور ٹیسٹ میچوں میں مدھکرم کا دارمدار سمالتی ہے ٹیلر اس ٹیم کی صدس سے ہے جس نے 2008 میں آشٹیلیا میں ایسے سریج جیتی تھی اسی سال انہوں نے سب سے لمبی ساجداری کا ریکارڈ بھی بنایا تھا سارا نے کیرولین ایٹکنز کے ساتھ مل کر مہیلا بندے کرکٹ میں پہلے بگٹ کے لیے لوٹس کے میدان پر دچھڑ افریقہ کے خلاف ریکارڈ 268 رنگی ساجداری کی تھی اس میچ میں سارا نے 139 رنگی پاری کھیلی تھی سارا بندے کرکٹ میں 1000 رنگ پورا کرنے والی سب سے یوبا کرکٹ کھلاڑی ہے 19 سال کی ہولی فرلنگ کو ہم نے تیسرے پایدان پر رکھا ہے وہ آشٹیلین کرکٹ کی بہت ہی ہوت اور گلیمرس کرکٹر ہے اس کے ساتھ ہی بہا پوری دنیا کی سب سے مہنگی مہیلا کرکٹروں میں سے بھی ایک ہے وہ ابھی بہت کم عمر کی ہیں لیکن اتنے سمیہ میں ہی انہوں نے بہت نام کمالیا ہے اور بہا کرکٹ کی دنیا کی ایک اسٹار بن چکی ہے ایک فروری 2003 کو ہولی نے پاکستان کے خلاف ایک دیویسیے میچ کی شروعات کی تھی اور اسی میچ میں انہوں نے نو وکیٹ حاصل کرنے کا کارنامہ بھی کر دکھایا تھا اپنی ساندار تیج گیندباجی اور سندرتہ کے کارن انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں ہی لاکھوں پرسنسک بنا لیے ہیں لورا مارس اپنے کریئر کی شروعات ایک مدھم تیج گیندباج کے روپ میں شروع کرنے والی مارس نے اچانک آفیس پین کرنا شروع کیا اور انگلینڈ کے چین کرتاؤں کا دھیان اپنی اور آکر ست کیا مارس نے 2006 میں بھارت کے خلاف اپنے ٹشٹ کریئر کی شروعات کی تھی لورا بھی اسی ٹیم کا حصہ رہی جنہوں نے 2008 میں آسٹیلیا میں ایسے سریز جیتی تھی ایلیسا پیری جو ماریا سارا بووا ٹینس کے لیے ہے وہی ایلیسا پیری کرکٹ کے لیے ہے آسٹیلیا ہی مہیلا کرکٹ ٹیم کی سندر گلیمرس اور امیر سدس سے پوری دنیا میں مصور ہے اور ان کا کریئر ریکارڈ بھی بہت پروہوی ہے جب ایلیسا صرف 16 سال کی تھی تب ان کے پاس کرکٹ اور فٹبال میں سے کسی ایک کھل کو چننے کا موقع تھا وہی پہلی ایسی آسٹیلیا ہی مہیلا کھلاڑی بنی جو کرکٹ اور فٹبال ٹیم کی طرف سے ورڈ کپ میں کھیلی 2010 ورٹی ٹینٹی کے فائنل میں نیو جی لینڈ کے خلاف انہوں نے 18 رن دے کر 3 بکٹ لیے اس کی بطولت آسٹیلیا نے مقابلہ 3 رن سے جیتا اور ایلیسا پیری کو وومن آف دم میچ چنا گیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایسی کچھ رومانجت خبروں کے ساتھ بنے رہیے ایلی نیوچ کے ساتھ دھنیواد